بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے دیوز اوف شڈ اور دیوز اوف کین سیکھا آج بھی ہم انشاءاللہ العظیم سیکھیں گے کہ کس طرح ایسے سنٹینسز کی انگلیش بنائی جاتی ہیں مسالوں کے ساتھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ آپ نے توجہ دھیان سے توجہ میری طرف رکھنی ہے دھیان سے بیٹھنا ہے اور میں انشاءاللہ اردو کی مدد سے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ فکرات بنا لیں اردو کی مدد سے اس لیے کہ آپ کو اردو مدر لینگویج ہے اردو میں آپ کو سمجھ آ جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اردو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اردو کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ آپ انگریز نہیں ہیں یعنی کہ آپ کی جو اردو اردو کی مدد سے آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں یہ بھی بات سمجھ لیں کہ میں آپ کو پاکستان میں پڑھا رہا ہوں نہ ہی آپ انگریز ہیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں آپ توجہ رکھیں آپ کو انشاءاللہ میری بات سمجھ میں آئے گی آپ توجہ رکھیں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں باتیں آئیں گی اب the use of could سب سے پہلے اس کی اردو پہچان دیکھیں the use of could could کا اردو تھرجمہ سکا سکی سکے پایا پائی پائے کیا جاتا ہے اور ایسے اردو فکرات جن میں سکا سکی سکے پایا پائی پائے آئے تو the use of could استعمال کیا جاتا ہے model ورب dear students یاد رکھیں سکتا ہوں present ہے اس کے لئے can استعمال کرتے ہیں can سکتا ہوں لیکن can کا جو ماضی ہے وہ could ہے اب آپ کو اگر یہ بات clear ہو گئی تو آپ کو انشاءاللہ could بھی سمجھ آ جائے گا کیونکہ can زمانہ حال میں سکتا ہوں سکتی ہوں سکتے ہیں تے ہیں اس کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ can اور سکتا تھا سکتی تھی یا سکا سکی اور پایا پائی پائے بغیرہ کے لئے جو ہے could استعمال کیا جاتا ہے ہمیں اس بات سے یہ سمجھ آئی کہ can کا past could ہے اور ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات اہم بات یہ ہے کہ اگر بات کنفرم ہو کوئی بھی بات کنفرم ہو تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ زمانہ حال میں کنفرم ہے میں سکھ سکتا ہوں کنفرم ہے میں پڑھ سکتا ہوں کنفرم ہے اگر بات کنفرم نہیں بات میں شک پایا جائے تو could استعمال ہوتا ہے اور ماضی میں بات چلی جاتی ہے could could کو زمانہ حال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ماضی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے آج ہم یہی سکھیں گے سب سے پہلے آپ نے دو باتیں سکھی اور میں انشاءال آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں could آتا ہے ہم سب سے پہلے اس کے اردو فکرات کی انگلیش کیسے بنائیں گے یہ سکھتے ہیں سب سے پہلی بات آپ تھیان سے نوٹ کر لیں کہ could والے فکرات میں بھی ورب کی پہلی فارم آتی ہے جس طرح should کے ساتھ can کے ساتھ ہم نے ورب کی پہلی فارم استعمال کی اسی طرح could کے ساتھ بھی ورب کی پہلی فارم آتی ہے could is helping ورب یہ helping ورب بھی ہے model ورب بھی ہے could is model ورب model ورب ہے and takes the first form of ورب اور ورب کی پہلی فارم لیتا ہے اب ایک بات آپ کو یہ یاد ہوئی کی پہلی فارم آئے گی اور آئیں ہم اس کا structure لکھتے ہیں کہ اس کے مصبت فکرات کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے subject آتا ہے subject اس کے بعد model ورب آئے گا subject کے فوراں بعد model ورب جس طرح ہم subject کے فوراں بعد should ہم نے لکھا ہم نے can لکھا اسی طرح subject کے فوراں بعد could لکھیں گے could کے بعد ورب کی پہلی form could کے بعد ورب کی first form اس کے بعد object سب سے پہلے ہم subject دیکھتے ہیں میں انگلیش بول سکتا تھا اس میں میں Arabic بول سکتا تھا میں کتاب پڑ سکتا تھا سب سے پہلے لکھیں گے I subject پھر اس کے بعد could I could میں سکتا تھا could کے بعد read read لکھ لیں جو آپ ورب جاتے ہیں I could read میں پڑ سکتا تھا کیا پڑ سکتا تھا object کیا ہے a book a کتاب I could read a book میں ایک کتاب پڑ سکتا تھا اگر اس میں دیکھیں شک ہے object اپنی جگہ پہ آیا subject اپنی جگہ پہ could model ورب اپنی جگہ پہ اور ورب کی first form read اپنی جگہ پہ اور اس کے بعد object اپنی جگہ پہ آیا I could read a book میں کتاب پڑ سکتا تھا we ورب i ورب ہم رکم کما سکتے تھے earn ورب کی first form ہے money رقم کود آیا تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ کما سکتے تھے اس کا مطلب کما سکتے ہیں تو یہ شرطی ہے اس میں کنفرم ہے لیکن کما سکتے تھے کمائی نہیں سکتے تھے شک ہے بات میں اگر کرتے تو سکتے تھے اب اسی لیے زمانہ ماضی ہو گیا تو شک کی بات آگئی اب وہی ہم کود سکتے تھے وہی کود ہم سکتے تھے ہم رقم کما سکتے تھے ایک دو اگزیمپل اور نوٹ کر لیں یو آپ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے تھے کی نہیں اپنا ٹائم ضائع کیا یو کود آپ سکتے تھے کود سکنا یو کود آپ کر سکتے تھے ریسائٹ دہ ہولی قرآن آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے تھے یو کود سے پریئر آپ نماز ادا کر سکتے تھے وقت جیسٹوڈینٹس وقت گزر گیا چاہے گھنٹہ گزر گیا آدھا گھنٹہ گزر گیا زمانہ ماضی میں چلا گیا ایک پانچ منٹ گزر گیا زمانہ ماضی میں ایک منٹ گزر گیا زمانہ ماضی میں یو آپ کود سکتے تھے یو کود سے پریئر آپ نماز ادا کر سکتے تھے اب آپ اسے روک سکتے تھے یو آپ کود سکتے تھے سٹوپ ہیم آپ اسے روک سکتے تھے آپ چور کو پکڑ سکتے تھے یو آپ کود کیچ یو کود کیچ تتھیف آپ چور کو پکڑ سکتے تھے دیکھیں آپ انگلیش بول سکتے ہیں نا بولنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کود لگاتے جائیں اور سکناس یہ جو میں نے آپ کو پہچان بتائی ہے آپ اس کے فکرات کو بناتے جائیں تو فکرات مشکل نہیں ہوں گے انشاءاللہ اب ہم اس کے نیگٹیو سیکھتے ہیں کہ اس کے نفی والے کیسے فکرات بنائیں گے ہم جس طرح موڈل ورب کین اور شڑ کے جو ہیں ہم نے نوٹ لگا کر موڈل ورب کے فورن بعد نوٹ لگایا اور اس کے سنٹینسز نفی ہو گئے اسی طرح کود کے بعد بھی نوٹ لگائیں گے ہم اس کی بھی اگزیمپل جو ہے آپ کو بتائی دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کود والے سنٹینسز کو نفی کرنے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد کود کود نوٹ کود نوٹ لکھا جاتا ہے اور کود نوٹ کے بعد ورب کی پہلی فارم اور اس کے بعد اوبجیکٹ لکھا جاتا ہے اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کود نوٹ کو کودنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی شورٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے جو آپ اسی فکر کو بتائیں بنائیں یو آپ کود یو آپ کود نوٹ اب اس کے بعد ورب کی پہلی فارم ریڈ یو کود نوٹ ریڈ آ بوک آپ ایک کتاب نہ نہیں پڑھ سکتے تھے آپ رک نہیں سکتے تھے دیکھیں یا ہم رک نہیں سکتے تھے وہے کود کود کے بعد فارم نوٹ لکھیں we کود نوٹ سٹوپ we کود نوٹ سٹوپ دیر آگے دیر لکھ دیں we کود نوٹ سٹوپ دیر ہم وہاں نہیں رکھ سکتے تھے وہ اسے نہیں پکڑ سکتا تھا ہی وہ کود نوٹ کچ ہیم ہی کود نوٹ کچ ہیم وہ اسے نہیں پکڑ سکتا تھا کود کے بعد نوٹ لگاتے جائیں اور تمام سنٹنسی جو ہیں وہ نفیق ہوتے جائیں گے نیگٹیو ہوتے جائیں گے اب اس کے سنٹنسیز کو سوالیا بنانے کے لیے کود کو شروع میں لکھا جاتا ہے کود شروع میں آ جائے گا پھر سبجیکٹ آ جائے گا تو اور ڈیر سٹوڈنٹس کچھ اور نفی کے فکرات بھی ہیں نیگٹیو سنٹنسیز جن میں کود آتے ہیں تو طلبہ ایسے سنٹنسیز سے کنفیوز ہو جاتے ہیں مثلا سکا آئے گا ان میں بھی وہ روئے بغیر نہ رہ سکا وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا وہ بزار جائے بغیر نہ رہ سکی سکا سکی نا والا ہے نا نیگٹیو ہے نفی والا ہے ایسے فکرات کو کیسے نفی میں کریں گے ہم آئیے اس کا فارمولا بھی نوٹ کریں ایسے سنٹنسیز میں سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد کود کود کے بعد نوٹ کود نوٹ یا کودنٹ ساتھ میں ہیلپ آئے گا اور ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئے ہیں جی ورب کی پہلی فارم اس کے ساتھ جمع کریں گے ایڈ کریں گے آئی آئین جی اب ایسے فکرات کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی فار ایگزیمپل نوٹ کریں وہ ہسے بغیر نہ رہ سکا اس میں سبجیکٹ کیا ہی اس کے بعد موڈل ورب کود ہی کود نوٹ کود نوٹ کے بعد ہیلپ اب ہسے بغیر نہ رہ سکا ہس نہ ہسنے کی پہلی فارم لاف ہے ساتھ میں ہم آئین جی لگا دیں گے تو سنٹنس مکمل ہو گیا ہی کود نوٹ ہیلپ لافنگ وہ ہسے بغیر نہ رہ سکا وہ روئے بغیر نہ رہ سکی سب سے پہلے سبجیکٹ شی پھر اس کے بعد کود کود کے بعد نوٹ شی کود نوٹ فارن ہیلپ شی کود نوٹ ہیلپ ویپنگ ویپ is فرسٹ فارم آف ورب ویپ ورب کی پہلی فارم ہے ساتھ میں ہم آئین جی کا اضافہ کریں گے شی کود نوٹ ہیلپ ویپنگ وہ روئے بغیر نہ رہ سکی میں اسے بتائے بغیر نہ رہ سکا میں کود نوٹ ہیلپ نہ رہ سکا بتائے بغیر اسے کیا کوئی بھی اگر راز ہو کوئی کہانی ہو جو مرضی آپ بات ایڈ کر دیں میں کود نوٹ ہیلپ ہیلپ میں اسے غمگین کہانی سنائے بغیر نہ رہ سکا میں اس کی مدد کیے بغیر نہ رہ سکا میں کود نوٹ ہیلپ میں نہ رہ سکا ہیلپنگ ہیم ہیلپ دیکھتا ہیلپ آیا کود نوٹ ہیلپ فارمولے والا میں کود نوٹ ہیلپ ہیلپنگ ہیم میں اس کی مدد کیے بغیر نہ رہ سکا سوالیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے کود موڈل ورم شروع میں کود کے بعد سبجیکٹ اس کے بعد کود پھر سبجیکٹ پھر ورم کی پہلی فارم پلس اوبجیکٹ آگے پلس سائن آف کوسچن سوالیا نشان کیا وہ خط پڑ سکتا تھا کیا وہ کتاب پڑ سکتا تھا کیا وہ کھیل سکتا تھا سب سے پہلے پھر دیکھیں کود شروع میں آئے گا کود کے بعد سبجیکٹ کوئی بھی کیا وہ سکتے تھے جمع کر لیں جمع کے لیے جمع والا جو ہے ناؤن یا پرناؤن لکھ لیں کود کیا ہی وہ کود ہی پلے کود ہی پلے کیا وہ کھیل سکتا تھا آگے گیم ہو کی اس جگہ پہ آپ جو مرضی گیم لکھ دیں کود ہی پلے ہو کی کیا وہ ہو کی کھیل سکتا تھا کود ہی پلے فوٹبال کیا وہ فوٹبال کھیل سکتا تھا کود ہی پلے وولیوال کیا وہ وولیوال کھیل سکتا تھا یعنی کہ کوئی بھی گیم آپ لکھ لیں تو آپ کا سنٹنس ٹھیک ہو جائے گا کیا وہ کھیل سکتا تھا کیٹ کیٹ کیا وہ کھیل سکتا تھا کیا آپ عربی بول سکتے تھے could sure could you speak Arabic sign of question could you speak Arabic کیا آپ عربی بول سکتے تھے could تو یہ اس کے سوالیاں بنانے کا طریقہ اب negative and interrogative اگر negative بھی فکریں ہوں نفی بھی ہوں اور سوالیاں بھی ہوں ان کو بنانے کے لئے سب چطلے could آئے گا پھر subject آ جائے گا اور subject کے فورن بعد ہم not لکھ دیں گے تو یہ سٹوڈینٹس اگر could والے sentences سوالیاں بھی ہوں اور منفی بھی ہوں تو ان کا فارمولا ان کا طریقہ کار یوں ہے کہ سب سے پہلے could کو شروع ملاتے ہیں اس کے بعد subject لکھتے ہیں اور subject کے فورن بعد note لکھتے ہیں پھر ورب کی پہلی فارم لکھتے ہیں پھر object لکھتے ہیں اس کی ایک دو examples بھی note کر لیتے ہیں کیا آپ یہ گھر نہیں خرید سکتے تھے سب سے پہلے کیا آئے گا could could کے بعد آپ کے لئے you آ جائے گا could you پھر not آ جائے گا could you not note کے بعد ورب کی پہلی فارم by اس کے بعد object this house یہ گھر this house یہ گھر sign of question last میں could you not buy کیا آپ نہیں خرید سکتے تھے this house یہ گھر کیا آپ یہ گھر نہیں خرید سکتے تھے کیا میں یہ نوکری ہاسل نہیں کر سکتا تھا could شروع میں could کے بعد آئے could آئے آئے کے فوراں بعد not could I not get ہاسل کرنے کیسے تو double سوالیا والا جو word ہوگا question word کو could سے بھی پہلے لکھتے ہیں تو اس کا کچھ یوں فارمولہ ہوگا سب سے پہلے question word اس کے بعد could could کے بعد subject subject کے بعد ورب کی first form اور پھر آخر پہ object لکھیں گے اور سوالی وہ کیسے یہ گھر خریج سکتا تھا سب سے پہلے ہو شروع میں پھر could how could پھر subject he how could he buy this house how could he buy this house وہ یہ گھر کیسے خریج سکتا تھا سارے جو words ہیں 500 speech سارے اپنی اپنی جگہ پر آئے question word کی جگہ how or could اپنی جگہ subject اپنی جگہ buy verb کی first form اپنی جگہ اور object this house اپنی جگہ یوں ترتیب sentence کی درست ہوئی how could he buy this house وہ گھر کیسے خریج سکتا تھا how could he how could he learn Arabic 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 کیسے سکتا تھا اب ہم آخر پہ یہ سیکھتے ہیں کہ could والے sentences کے مقاصد کیا ہیں کن مقاصد کے لیے could والے sentences کا استعمال کیا جاتا ہے number one پہ ہے could کا استعمال can کی طرح یہ can کو زمانہ حال میں استعمال کرتے ہیں اور could کو زمانہ ماضی میں استعمال کیا جاتا ہے number two زمانہ ماضی میں اپنی یا دوسروں کی صلاحیتیں احساسات کو ظاہر کرنا مقصود ہو تو could کو استعمال کیا جاتا ہے اور number three can ہے اس کا past could ہے number four پہ ہے past tense کے شرطیہ جملوں میں could کا استعمال کیا جاتا ہے اب number